بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لگ سو سی ون جلو ون میں لیسن نمبر ون میں ہم لوگ اگین اس کو پار ٹو میں ہم اس کے ہینڈ آٹ کو تھوڑا ریڈ کریں گے جو چیز پی بی ٹیز میں ہو چکی ہے وہ چیز میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہینڈ آٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ پی بی ٹیز میں نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ پار ٹو آپ کے لیے بنا دوں اچھا اور دوسری پاس یہ کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی ہر جگہ کہ ہمیں ایم سی کیوز جائیں گے بھر کیوں بھائی فیل تو نہیں ہونا آپ لوگوں نے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کا صرف کنسیپٹ چلتا ہے چاہے آپ کا پیپر سبجیکٹیو آئے چاہے آپ کا ویپر اوبجیکٹیو آئے اس میں زیادہ در بچوں کا ایف گریڈ آتا ہے فیل ہو جاتے ہیں کیوں فیل ہو جاتے ہیں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ پاسٹ پیپر دیکھتے ہیں ایس او سی ون زیرو ون کا پیپر ہر دفعہ نیو آتا ہے نیو کنسیپٹس اس میں ہوتے ہیں سارے کا سارا کنسیپٹیول ہوتا ہے جب تک آپ کو کنسیپٹ نہیں آئے گا نہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ایم سی کیوز کا رٹہ بشت مار کے جائے ہم آپ کو ایم سی کیوز کیسے بنا کے دے سکتے ہیں وہ Conceptual MCQs بناتے ہیں ہم جو MCQs Conceptual بنا بھی لیں تو وہ وہ نہیں ہوں گے جو University والے بنائیں گے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی جائے گی آپ کو پتا جائے گا کیسے MCQs آ سکتے ہیں کس طوپک میں سے کیسا کیسا MCQs آ سکتا ہے وہ سارا ہم آپ کے لیے میں بناؤں گی لیکن یہ فیلحال آپ لوگ سارے اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کو MCQs چاہیے پیپر میں Just MCQs آنے ہے اس بات کو چھوڑ دیں آپ نے کوئی بھی چیز پڑھنی ہے آپ یو آر نوال یونیورسیٹی لیول سٹوننٹس آپ یو کنوال پاس یور ڈگری بیتا ہونے کلیرنگ یور ایوری کنسیپٹ ٹھیک ہے آپ لوگ کو کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں آپ لوگ مائنڈ میں یہ بات رکھیں کہ میں نے اس سبجیکٹ سے کچھ سیکھنا ہے آپ اس کے لیے نہ پڑھیں کہ میں نے جو ہے وہ پیپر جا کے دینے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس سے سکل سیکھنا ہے جب آپ یہ بات مائنڈ میں رکھ کے آپ لوگ جب سیکھتے ہیں جب آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے کوئی بندہ کہیں سے کسی بھی کسی بھی کوسٹن کر لے آپ آنسر دینے کے قابل ہوتے ہیں یہ جو روٹالائزیشن والے بچے اور یہ جو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پاس MCQs پروائیڈ کرتے کیونکہ پیپر میں جسٹ MCQs آنے ہے یہ کہ آپ لوگ کیا کریں کہ جب یہی بچے جب اس طریقے سے جب سٹیڈی کرتے ہیں جب وہ مارکٹ میں جوب کے لیے جاتے ہیں جو ان کو جوب نہیں ملتی کیوں 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 ان کے پاس کنسیپٹ نہیں ہوتی ان کے بات کر رہا نہیں آتی MCQs کا ریٹر لگا کے آپ لوگ کیا سمجھے آپ لوگ سکیلز بیلڈ کر لیں گے آپ لوگ جسٹ کنسیپٹس کی اوپر فوکس کریں ٹھیک ہے آج سے ہم اس کے ہر ایک ایک لیسن میں آپ کو دیپلی جا کے کنسیپٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ بچوں کا وہ F گریٹ اس سبجیکٹ میں آتا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس سبجیکٹ سے نکل سکیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ جلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف ویڈیو کو آپ لوگ انہیں انڈ تر دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے پیرز میں اپنے سارے سرکل میں فرینڈز میں آپ لوگ پلیز اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اچھا ہم بات کرتے ہیں میننگ آف سوشیالوجی کی سوشیالوجی کے ہم پہلے پی پی ٹیز میں بھی اس کو جو ہے وہ ڈسکاس کر چکے کہ سوشیالوجی وہ سٹڈی ہوتی جس میں آپ لوگ سوسائیٹی کو سٹڈی کرتے ہیں سوسائیٹی کے سٹرکچرز کو سٹڈی کرتے ہیں انسان کی بیہیور کو آپ لوگ سٹڈی کرتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سوسائیٹی ہے وہ ایک ایسی چیز اس کو آپ لوگ سٹڈی کرتے ہیں سوشیالوجی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آج کی چیز چیز کو آپ لوگ سٹڈی کریں گے آج کی سوسائیٹی آپ لوگ سٹڈی کریں گے بلکہ جو آج تک چیزیں ہماری دریئے پہلے رہی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے ان کی ہسٹری کو اور یہ جو ضرورت ہے جس کی وجہ سے sociologist جو ہے نا وہ آپ کی routine events کو بھی کو جاننے کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ ایک approach بنائی ہے جو کہ زیادہ دار لوگ یہ ہی کرتے ہیں نا کہ different ways سے اپنے routine events کو وہ approach کرتے ہیں تو sociologist نے بھی ایک different طریقہ نکالا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کا majority of people کا جو ہے نا وہ routine events کو ہم لوگ سمجھ سکے کہ کیسے ہم لوگ زندگی جو کا جو ہے نا وہ ہم لوگ life گزارتے ہیں کیسے ہم لوگ society میں رہتے ہیں وہ ساری چیزیں scientific thinking اور tradition کی بھی ہم نے پہلے پی پیٹیز میں بات کی تھی کہ 17 century میں جو ہے نا وہ science کی جب revolution آئی تھی تو یہ بات پھر sociologist نے بھی یہی سوچی تھی کہ جب science ہر ہر factor میں اب science contribute کرتی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ sociology کو بھی science کے طریقے سے ہی ہم لوگ لے کے چلیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ just ایک روایتی جو سوچ ہوتی تھی society میں اسی کو دیکھ کی تو sociology کو وہ کیا جاتا تھا society کو study کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور جو لوگوں کے اقاعج ہو تھے جو beliefs ہوتے تھے just اسی کے پر علیہ کرتے تھے لیکن جب science آئی تھی تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں systematically پوری ایک سسٹم کے تحت ہمیں لے کے تو sociology کو ہم لوگوں نے study کرنا ہے ہم نے empirical evidences میں ہم لوگوں نے شباہی دکھتے کرنے ہیں اور اس بیس میں ہم نے study کے جو ہے نا ہم نے society کے بارے پہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو sociologist اس میں جو positivism کو ہم نے تھوڑا پہلے پی پی ٹیز والے جو پہلے جو lecturers میں بھی ہم لوگ نے بات کی تھی اغسٹ کون تھے ان کا science کی education تھی ان کے پاس سینٹ سیمن کے وہ secretary رکھے تھے اور سینٹ سیمن نے observational اور positivist social scientific technique کو promote کیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر society کو اگر آپ نے study کرنا ہے تو آپ لوگ observations کے ثروح کریں ٹھیک ہے جو word جو sociology ہے وہ account نے ہی sociology cover سب سے پہلے introduce کروایا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک word جس کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں society کی physics کو یا society کی science کو سمجھنے کے لیے اور جیسے ہم لوگ natural sciences کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں کہ اس میں آپ لے کے کہ ہم natural sciences میں مختلف اس میں ہم لوگ اس کے elements کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں society کے بھی اسی طریقے سے elements کے بارے میں بات کرنے چاہئے positive philosophy انہوں نے دی تھی humanity کے study کے بارے میں positive philosophy وہ یہی تھی کہ systematically آپ لوگ study لے just observations کے ثروح جب تک آپ کے پاس آپ اپنی آنکھوں سے آپ شواہد اکٹھیں نہیں کریں کہ آپ کے پاس empirical evidence نہیں ہوں گے تب تک آپ لوگ society کے بارے میں کوئی بھی philosophy نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان کا جو focus main یہی تھا objectivity کے اوپر ان کا focus تھا objectivity کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے بالکل ویسے ہی اس کو بتانا اس میں اپنی طرف سے کوئی addition نہیں کرنے آپ نے جیسے for example الفالہ نے جیسے کسی چیز کا ایک system بنایا ہے نا آپ وہ system explore کر کے دنیا کو وہی سے ہیں ویسا ہی دکھائیں گے بیچ میں اپنے opinions نہیں آپ نے ڈال لیں قوم چاہیے کہتے ہیں کہ sociology جو ہے نا آپ لوگ آپ لوگ اس کو ایک observable evidence کی طرح آپ اس کو دیکھیں یعنی کہ ایک اپنے observe کر کے آپ لوگ اسے evidence سے سکٹھے کریں اور آپ approach کریں اس subject کو بلکل ویسی ہی objectivity کے ساتھ اور بلکل ویسی ہی بغیر کسی مفاد کے جیسے آپ لوگ دوسری sciences کو آپ لوگ لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس میں society کے processes کو اس کے causes کو آپ systematic attention دیں systematic systematic کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے elements کو جب لے کے جب ملایا جاتا ہے تو وہ ایک system بن جاتا ہے تو scientifically بھی ہم لوگ study ایسے کرتے ہیں نا کہ مختلف steps ہوتے ہیں تو step by step آپ لوگ approach لیں پھر آپ لوگ society کے processes کو اور causes کو آپ لوگ study کریں جو physical scientists ہیں ٹھیک ہے study کرتے ہیں کہ وہ plants میں اب اپنے اس میں تو نہیں وہ اپنے views نہیں اس میں ڈالتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے plants کے اندر جیسے ایک system بنائے بلکل ویسے ہی وہ دنیا کے ساتھ نے لے کے آتے ہیں قوم یہی بات کہتے تھے کہ sociology کو بھی آپ لوگ same objectivity کی طرح ہی آپ لوگ اس کو کیا کریں قوم نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ہم لوگ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جیسے biologist ہوتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن ہماری اپنی جو values ہیں ہماری اپنی جو social background ہیں وہ ہماری social life کو بہت زیادہ affect کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ compare کرنا بھی ہے آپ دوسری جو sciences ان کے ساتھ اگر آپ compare کریں تو آپ لوگ کو یہ پاتھوائی میں رکھنی پڑے گی کہ ہم لوگ biologist کی طرح ہم لوگ انٹیسیپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ just وہ physical جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنائیا وہ ایک نظام ہی explore کرتے ہیں اور اپنی values اور social background جو اس چیز کے پر influence اور افیکٹ نہیں کرتے اس کے مطلب لوگ آجاتے ہیں positive ism کیوں پر positive ism کیا تھی اگرسٹ کام جہاں پہ science کو بہت زیادہ ترقی ملی تھی پرانے صحیفے بھی نکال پرانی کتاب نکال پرانی سے پرانی ریسرچ نکال کے اور western ممالک نے بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اور اس وقت ان ریسرچ کی وجہ سے سائنٹیفک پروگرس جو بہت ہائی ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کام نے انٹرسٹڈ اس چیز میں ہوئے تھے کون سی لنک کون سی چیز ہوتی ہے جو سوسائیٹی کو آپس میں بائنڈ رکھتی سوسائیٹی کو آپس میں جوڑتی ہے کون سی چیز ہوتی ہے کہ سوسائیٹی میں آرڈر مینٹین رکھتی ہے حالان کہ سوسائیٹی میں ایک انتشار بھی ہوتا ہے مخالفت بھی ہوتی ہے لیکن سوسائیٹی کے انتر ایک سوشل آرڈر ہوتی تو کیا چیز ہوتی ہے جو سوشل آرڈر کو لے کے آتی ہے وہ حیران تھے کہ جب جب سوسائیٹی خود کو سیٹ کر کر رکھتی تو کون سی چیز ہوتی ہے کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو سوسائیٹی میں چینجز لے کے آتی ہے پھر انہوں نے کہ ہمیں سائنٹی نے سوشیالوجی کو کہا تا کہ ہم لوگ اس میں سوشیالوجی کو سٹی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے تھے کہ دو ینانی لفظوں سے ملکہ بنا سٹی لوگوز کا مطلب سوشیالوجی ہے لگوز کا مطلب ہوتا ہے سٹی آف اور جو سوشیالوجی کا مطلب ہوتا ہے لیٹن ورڈ جس دوسروں کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں ایک سوشیالوجی میں جو رہتے ہیں مین جو ابجیکٹیو جو تھا اس نیو سائنس کا وہ یہی تھا کہ ہم نے سوشیالوجی کے پرنسپلز کو آدنٹیفائی کرنا ہے اور پھر ان کو سوشیالوجی کی ایمپرویمنٹ کیلئی جوز کرنا ہے کامٹ نے ایک فادر آف سوشیالوجی کون ہے تو اگسٹ کامٹ ایس 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 اور پوزیٹیویزم کی اوپر کس نے بات کی اگسٹ کامٹ نے بات کی تھی اچھا اس لیسن میں جو ہینڈ آسکتے ہیں وہ پارٹ ون میں بتا چکی ہوں یہ میں نے پارٹ اس لیے میں نے بنایا ہے جو کنسپچول بیس آپ کی ایم سی کیوز آئیں گے آپ لوگ ان کو understand کر سکیں ٹھیک ہے تو کنسپچول ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے میں آپ کو کہ سکتی ہی وہ کہاں سے اٹھا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی سٹوری بنا کے دیں گے ایک دو لائنز کی کہیں گے بتائیں آپ کون سی کنڈیشن فٹ ہو رہی ہے تو اپشن میں بتایا گو انہوں نے ٹھیک ہے تو جو مین آپ کے ہنڈ ایم سی آئیں گے وہ آپ پارٹ ون میں بتا چکی ہوں یہ پارٹ ٹو میں نے کنسپچول ایم سی کی پرپریشن کے لئے بنایا تو میں تین طرح کی ہیسٹوریکل پروگریشن ہوئی ہے سٹیج سب سے پہلے کیا آجا تھا کہ لوگوں کا یہی بلیف ہوتا تھا کہ سوسائیٹی کو جسٹ جو ہے نا وہ ہے سوسائیٹی کہ اللہ تعالی اس کو چلا رہے گوڈ جو ہے نا یعنی کہ خدا اس کو جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق سوسائیٹی چلتی ہے اور یہ عقیدہ ان کا رہا تھا بلکل انسانوں کی جب سٹارٹ ہوتی اس سے لئے کہ یورپین کی جو میڈل ایجز تھیں ٹھیک ہے یعنی کہ تیرہ سو پچاس ست تیس وی تک تب تک ان کا عقیدہ رہا تھا ٹھیک ہے پھر دوسری سٹیج آگئی دوسری سٹیج یہ تھا جس میں سائنس کی طرف جب لوگ آئے تھے انہوں نے یہ ریالائز کرنے شروع کر دیا تھا کہ اس میں کوئی سوپر نیچرل چیز نہیں ہے یعنی صرف سوسائیٹی یہ نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کی اوپر چل رکھی ہوتی ہے بلکہ رینیزنز کا جو پیر تھا جہاں پہ بہت سائنٹیفک ریسرچز بغیرہ ہوئی تھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ سوسائیٹی کے اندر ایک نیچرل سسٹم ہے صرف ایک ایسا نہیں ہے جس کوئی کوئی چلا رہی ہوتی بلکہ یہ ایک قدرتی نظام جس میں انسان بھی کونٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری وہ سٹیج آئی تھی بیس ڈیوی ہوئی تھی کونٹریبیشن دیں تھی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا سارا سائنٹیفک میتھڈ کو انہوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی جو فیزیکل ورلد ہوتا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی تاکہ جو سوسائیٹی کو سٹیڈی کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد اکلے سائنٹیسٹ جو سوشیاللوژیسٹ اس کے بارے ہم لوگ نے پڑھ ہربر سپینسر کو سوشل داروینیزم کی انہوں نے تھیوری دی تھی اچھا یہ سیکنڈ فاؤنڈر ہے سوشیاللوژی کے بیبلوک امسی کی پرینسپل سوشیاللوژی 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 اس کے بعد ہم لگا دے چلتے ہیں سنسر کی ایولیوشنری تھیوری اور سوشیاللوژی اچھا اس کو داروینیزم کیوں کہا جاتا ہے ہربر سوشیاللوژی کی تھیوری کو دیکھیں بائیولوجیکل جو ایک فیلد ہے اس میں ایک سائنٹس تھے چارلز ڈاروین چارلز ڈاروین وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں وہی انڈیویجوال سروائف کر سکتے ہیں جو کہ بالکل فٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان کی پیدایش سے پہلے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس وقت ہی انسان کے اندر ایسی ورییشنز ہوتی ہیں کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا کے ساتھ ایجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر انسان میں جو ہے نا وہ ایویویشنز ہوتی ہیں چینجز ہوتی ہیں ہر جو پوری انہوں نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ اب تک جتنے بھی انسان اب دنیا میں ہیں نا وہ مختلف ایویویوشنری سٹیجز سے ہو کے آئے ہیں جو فٹ ٹیسٹ ہوتے وہ ہی سروائف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ہی یہ والا koncept دیا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ پہلے بندر تھے اور پھر وہ بعد میں انسانوں میں کنورٹ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو یہ بلیو ہے نا کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا ہے لیکن وہ جو داروین تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے ایک بیکٹیریا تھا اس میں ایولیوشن آتی گئے کیونکہ انوارمنٹ چینج ہوتا گئے تو بیکٹیریا میں ساتھ ساتھ ایولیوشن آتی گئی تو وہ کسی اور چیز میں کنورٹ ہو گیا کرتے کرتے وہ فراغ میں کنورٹ ہو گیا پھر ریپٹائلز میں کنورٹ ہو گیا ایمفیویانز میں کنورٹ ہو گیا ماملز میں کنورٹ ہو گیا بندر آئے پھر انسان آئی یہ سارا وہ ایک سائیکل وہ بتاتے ہیں یہ چارلز ڈاروین تھے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے نا ان کے جو تھیوری جو نے چارلز ڈاروین کی وہ یہی تھی کہ انسان جو ہے وہ کیسے ایول ہو کے آئے ہیں ہر بیٹ سپینسر نے جو تھیوری دی گیا انہوں نے کہا ہے کہ سوسائٹی کیسے ایول ہو کے آئی ہے ٹھیک ہے سوسائٹی کی ایولیوشن کی اوپر ہر بیٹ سپینسر نے بات کی تھی تو اس وجہ سے جو ان کی جو ہے سپنسر کی جو تھیوری ہے ان کو جو نا وہ سوشل داروینیزم کہہ دیا جاتا ہے جارس داروینے نا انہوں نے ایولیوشن کی بات کی تھی انسانوں کی ایولیوشن کی اوپر انہوں نے سوسائیٹی کی ایولیوشن کی اوپر بات کر دی تو انہوں نے وہ چارلز داروینیزم والا ساتھ میں نام جوس کر لی یہ داروینیزم سپنسر کے جو تھیوری تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتے ہیں نا جو جتنی بھی ثقافت ہے یہ ایولو ہوئے ہیں پہلے باربیرین کلچر ہوتا تھا پھر اس کے بعد سیویلائزد اب تہذیب آ چکی ہے تو نیچرل پروسیس کے دروق ہماری سیویلائزیشن ہے وہ ایمبروف ہوتی آئی ہے جو سب سے زیادہ جو سٹرانگ اور جو سب سے زیادہ جو سمارٹ ممبر ہوتا ہے نا سوسائٹی کا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیٹ ٹیسٹ اور وہ ہی سروائیف کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو وہ والے لوگ جو کے لیس کیپیویل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ سروائیف نہیں کر سکتی جو فیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے نا پیپل یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ جو ایڈوانسٹ سیویلائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں نا یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو فیٹ ٹیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایڈوانسٹ نیول کی سیویلائزیشن کو کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جو لیس فیٹ کی جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں lower classes کی help out کرتے ہیں اور ان کو survive کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو Spencer نے یہ idea دیا تھا survival of the fit test کا انہوں نے بھی ٹھیک ہے اور Charles Darwin نے بھی یہی کہا تھا اپنی وہ biological انہوں نے اس میں تو Charles Darwin کو جو ہے نا وہ credit دیا جاتا ہے کہ انہوں نے species کی evolution کے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ environment کے ساتھ وہ adapt کرتی رہتی ہیں Darwin نے discuss کیا تھا evolution of species لیکن Spencer نے جو ہے نا وہ discuss کیا تھا evolution of society کی اوپر ٹھیک ہے اب اس وقت Darwin جو تھے نا وہ زیادہ well known تھے وہ زیادہ بڑے scientist تھے تو Spencer کی جو سارے انہوں نے جو thesis دیا تھا نا ان کو ہم لوگ social darwinism کہا جاتا ہے اگر situation برقس ہوتی نا اگر Spencer پہلے انہوں نے Spencer نے theory دی ہوتی اور اگر Spencer زیادہ مشہور ہوتے تو پھر اس کے بعد جو Charles Darwin جو species کی جو theory دی تھی تو ہم لوگ ان کی theories کو کہہ دیتے biological spencerism ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جو spencerز تھے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جو ضرورت مندوں کی جو help کرتے ہیں نا وہ ایک غلط طریقہ ہے کہ آپ لوگ less able لوگوں کو survive کرنے میں help out کر رہے ہوتے ہیں Spencer یہ کہتے تھے ٹھیک ہے آج کل کہ یہ جو جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں وہ اس چیز اس theory کو جو ہے نا یہ theory of survival of the fit test اس کی support کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو fit test مانتے ہیں superior مانتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے غریبوں کی مدد نہیں کرنے چاہیے وہ اس theory کو بڑا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ethics and politics کے اوپر جو Spencer تھے انہوں نے یہ argue کیا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو اخلاقات ہوتے ہیں وہ لوگ خود بناتے ہیں لوگ خود بنا تو لیتے ہیں اخلاقات لیکن پھر بھی خدا ہی decide کرتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے civilization جو تہذیب ہے آج تک جو بھی fail ہو چکی ہے وہ اس وجہ سے ہی fail ہو چکی ہے کہ ایک جو ہے نا root of evil یعنی کہ برائی کی ایک جو جڑ ہوتی ہے نا the failure of the civilization to adapt to its synonics was the root of evil جب ہم لوگ civilization کو یعنی کہ جب ہم لوگ تہذیب کو adapt کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم لوگ morality کو Spencer نے یہ کہتے ہیں جب ہم لوگ اخلاقات کو تہذیب کو جب ہم لوگ adapt کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم adapt نہیں کر پاتے وہی سے پھر برائی کی جو ہے نا وہ جڑ شروع ہو جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے نا which would have lessened in a properly evolved society اس میں آپ لوگ یہ بات اب دیکھیں ایک proper پر ایک society کا ایک کوئی image آتا ہے اس بات کی اوپر Spencer نے opposition Spencer نے یہ بھی وہ خلفت کی تھی کہ government جو کام کرتی ہے نا private sector کے لیے privately جو concerns ہوتی ہیں خریبوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی چیز اگر دیتی ہے funds بغیرہ دیتی ہے یا economic decisions میں اگر وہ کرتی ہے تو وہ اس چیز کے بھی خلاف تھے Spencer وہ کہتے ہیں government کو اس ساری چیزوں میں مداخلت نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ libertarian politics ہونے چاہیے بلکل آزاد سیاست ہونی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی جو ہے نا جو organizations جو بنی ہوئی ہوتی ہیں school بنی ہوئی ہوتے ہیں اور جو دوسری جو services ہوتے ہیں جنہوں کو government چلا رہی ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو بھی یہ dis approve کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہونے چاہیے یہ صرف ایک کورا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ again وہ بالکل private altruism altruism کے خلاف تھے altruism کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ privately چاہے آپ کا اپنا نقصان ہو بھی رہا ہو تو پھر بھی آپ لوگ دوسروں کے فائدے کے لیے کوشش کرتے ہیں چاہے آپ نے اپنی جیب سے پیسہ دینا پڑ جائے پھر بھی آپ لوگ دوسروں کی جو ہے نا وہ help کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی خلاف تھے altruism کی جو ہے نا وہ خلاف تھے اور وہ اس idea کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ adhere تھے کہ جو جو strong best چیز ہوتی ہیں جو بالکل مضبوط چیز ہوتی ہے وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو underutilized elements ہوتے ہیں society کی ہمیں ان کو survive نہیں کرنا دینا چاہیے تھوڑی negative ان کی تھی یہ والی theories ٹھیک ہے آگے آپ لوگ چلتے ہیں capitalism کی اوپر کارل مارکس نے جو ہے نا وہ دی تھی capitalism capitalism کی ساری جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو پیلی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ capitalism کی جتنی بھی theory ہیں نا وہ انہوں نے باگی تھی inequalities کے اوپر جب یہ جو real years of revolution جب industries وغیرہ آئی تھی تو اس وقت مختلف workers اور جو commoners وغیرہ جو ہوتے تھے جو کے کام کٹے تھے society کے لیے وہ بہت مخالف تھے monarchies کے پادریوں کے جرمنی کے اور اٹلی کے اور آسٹریہ کے کیونکہ اس وقت جو churches ہوتے تھے نا جو church ہوتے تھے انہوں نے سارا قبلہ جمعایا ہوا تھا لوگوں کی اوپر اور وہ غلط بھی چیزیں جو ہے نا وہ church کے جو پادری وغیرہ تھے وہ لے کے چلتے تھے تو communists to have manifested یہ وہ year تھا marx اور federic angles نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بات کی ہے communism کی اوپر communism یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب ہمارا ایک ایک وہ ایسی state ہوتی جہاں پہ کوئی جو بہت زیادہ جن کے ہاتھ میں power ہوتی ہے نا ٹھیک ہے وہ اپنے فائدے کے لیے غریبوں کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے that is our capitalism آپ سمجھ لیں یہ جہاں پہ یہ vote system یہ capitalism ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے عوام کی جیبوں میں سے پیسہ نچوڑ نچوڑ کے اپنے بینک بھرنا یہ capitalism ہوتی ہے تو یہ تب ہی وہاں ایسے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو wage labor کے اوپر جانے وہ انہوں نے بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ جو wage workers ہوتے ہیں یعنی جو مزدور ہوتے ہیں ان کا ہمارا belief تو یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف کوشش کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں نا تو یہ جو labor power ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم یہ انہیں کی وجہ سے مارکٹ میں ہر چیز خریدی بھی جاتی ہے بکتی بھی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے benefits کے لیے ہی labor power کو ہی use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے profits کو حاصل کرنے کے لیے labor power کو ہی use کر رہے ہوتے ہیں labor نہیں ہوگی تو یہ جو بڑے بڑے یہ جو بیٹھے ہوگی ہیں نا لوگ وہ اپنا پھر profit الائنیشن کی الائنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے ویسے اس کا اردو میننگ وہ بیگانگی ہوتا ہے ہم لگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک مشین سمجھ کے اسے کام لینا اور وہ اردگرد کے ماحول سے بلکل بے خبر ہو جاتا ہے یہ وہ الائنیشن ہے وہ ٹھیک ہے ایک de humanizing چیز ہے ایک انسان کو انسان نہ سمجھنا حیوان سمجھنا دیکھیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ division of labor تو ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کوئی organization میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی labor کی division ہوتی ہے managers ہوتے ہیں top managers ہوتے ہیں middle managers ہوتے ہیں اس سے کام employees ہوتے ہیں even کہ ایک جو ہے نا وہ PNB ہوتا ہے ایک personal secretary سو سارے division ہوتی ہیں نا labor کی ٹھیک ہے کہ اس بندے کا یہ کام ہے یہ تو ضروری تو ہوتی ہے لیکن کہ division آپ لوگ کر کے پھر ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ responsibilities آزان کر دیں کہ اس بندے کی یہ responsibility یہ ہے اس بندے کی یہ جو ہے نا وہ responsibility ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے جو complex activities اگر آپ لوگ نے کرنی ہو تو لیکن labor جو ہے نا اس کو ایک efficiently جو ہے نا اس بات کو بھی یقینی بنائی جائے کہ labor کو efficiently آپ لوگ use کریں زیادہ چیزیں بنانے میں ٹھیک ہے اور consumer کی demand کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور labor کو ہم لوگ اسی طریقے سے ہی use کرتے ہیں ٹھیک ہے society میں اس لیے use ہوتی ہے لیکن mass جو تھے انہوں نے اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز دیکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو labor کی جو تجارت ہے یہ جو مزدوروں کی جو تجارت ہوتی ہے نا اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں reduction of employees to commodities یعنی کہ آپ employees کو بھی کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں کیونکہ چیزوں کی ہی تجارت ہوتی ہے تو انسان ہوگی آپ لوگ ان کو dehumanize کر دیتے ہیں وہ انسان ہے آپ ان کی تجارت کیوں کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے تھے ٹھیک ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے alienation create ہوتی ہے بیگانگی create ہوتی ہے انسان کو انسان نہیں سمجھے جاتا alienated labor بنتی ہے capitalism جو تھے نا وہ یہ capitalism کی وجہ سے جو profit driving production goals and labor dividend mechanisms یعنی کہ capitalism کی وجہ سے آپ لوگ دیکھیں کہ profit earn کرنے کے لیے جو goals ہوتے ہیں کہ میں نے یہ چیز پروڈیوز کرنے میں بیچوں گا تو یہ profit آئے گا labor divided mechanism کہ آپ لوگ salaries لگا دیتے ہیں کہ labor کی اتنی salaries ہوگی اور یہ سارا کچھ وہ اور اس کے علاوہ جو economic اور جو social structure جو بنتا ہے ہماری society میں وہ سارا کا سارا وقت اس کے وجہ سے labors کی alienation ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ alienation کے پر یہ انہوں نے ساری بات کی تھی ٹھیک ہے اگر ہم پر چاہتے ہیں capitalism as a structured inequality capitalism کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے society میں inequalities آتی ہیں ٹھیک ہے جو state ownership ہوتی ہیں in the socialist states state ownership کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی president اور جو prime minister ہوتے ہیں انہی کے ownership میں ہوتے ہیں ہماری پوری کے پورا جو ملک ہوتا ہے نورت کوریا میں بھی یہی چیز تو capitalism ایک ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا جو means of production ہوتے ہیں اس کی اوپر unequal private ownership ہوتی یعنی کچھ لوگ means of production کی اوپر زیادہ قبضہ کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس production کی جو means ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ان کے پاس ownership کام ہوتی ہے انہ نے دو ٹائم جوز کی تھی کہ ایک ہوتے ہیں ہماری society میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے proletariat اور دوسرے بارگرس proletariat وہ ہوتے ہیں جو کہ factory کی production کی جتنی demands ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں یہ جو workers ہوتے ہیں ٹھیک ہے فانس میں کام کرتے ہیں کانوں میں کام کریں گے خدایاں کریں گے corporate offices میں بھی کام کریں گے hotels میں بھی کام کریں گے اور وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ raw material کو ایک commodities کے اندر services کے اندر اور information کے اندر convert کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے وہ یہ کہتے تھے بارگیوز وہ ہوتے ہیں کہ means of production کی اوپر سارا انہی کا control ہوتا ہے property کی اوپر انہی کا control ہوگا land کی اوپر انہی کا control ہوگا تیل کے کونوں کی اوپر railway tracks کی اوپر factory corporations کی اوپر سارا انہی کا control ہوگا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بارگیوز ہوتے ہیں وہی کام لیتے ہیں پھر proletariat یعنی بارگیوز یوں سمجھ لے کمپنی کا owner اور proletariat وہ worker ہے یہ آپ لگ میں رکھنی ہے تو جو property less workers ہوتے ہیں جن کے پاس property نہیں ہوتی جیسے ہوتل میں کام کرنے والے ہیں یا house keepers ہیں جیسے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ملازم ہوتے ہیں وہ ویجز کے لیے مزدوریوں کے لیے رولتے رہتے ہیں اور مارکس یہی آرگیو کیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا social gap بھی اور economic gap بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھلا ہوتا چلا جا رہی ہے ٹھیک آپ لوگ یہ کی تھی کہ یہ جو سارا سارا سار 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 ہوتا اس کی وجہ سے inequality کتنی زیادہ آتی ہے capitalist جو ہے وہ ورکر کا ہی ورکر کے کام کی وجہ سے پروفیٹ کو ہی وہ یوز کرتے ہیں اپنی پروپرٹی کو انکریز کرنے کے لیے جب پروپرٹی انکریز ہوگی تو اور زیادہ inequality بڑھ جائے اس کے بعد ایک ہے die electrical mechanism die electrical mechanism جو ہے انسانوں کی ہسٹری میں اور ہر society میں رہی ہیں چینج تب ہوسکتا ہے جب society میں revolution آئے ٹھیک ہے economic اور social جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں economic condition سے die electrical material یہ کہتی ہے ہماری society میں جتنے بھی دگے فساد ہونا سمجھ لیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسانوں کے پاس material things کی کمی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس کام ہوتی ہیں ان کے اندر تینشن کریئیٹ ہوگی وہ غلط کام وں ہماری society کے اندر dialectical materialism یہ کہہ دے کہ society کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ materialism کی ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کے پیجھے بھاگنے کی کی دائی لیکٹل کور جو کام کرتے ہیں یہ ایسی approach ہوتی جس میں کوئی بات کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں پھر اس انٹی تیسیز ہوتا ہے اس بات کے خلاف بات کرتے ہیں پھر سنتیسز اس دو چیزوں کا بلا کچھ تیسری چیز بنا لیتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ کھجری دائی لیکٹل میٹری لائف مارس اس چیز کے پر زور دیا تھا پروڈکشن آف میٹری لائف ایٹ سیل یعنی آپ نے اگر سوسائٹی کو غرب چاہتے ہیں کہ ہر انسان اگر ٹھیک رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میٹری لائف خود ہی پروڈیوز کریں پس میں آپ یہاں پہ یہی کنسائرور نے معنی رہنا کہ ڈائی لیکٹکل مٹیری لائف یہی کہتے کہ جیتے بھی پروپلم کی ہوتے ہیں وہ مٹی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور مارس نے یہ کہ کہ ان کو سورپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لئے ضروری ہے کہ آپ مٹیریل کو خود پروڈیوز کریں ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں امپیری سیزم کی پر ہم بات کرتے ہیں امائل ترخیم تھے انہوں نے فرانس میں پیدا ہوئے تھے اور ایک روایت میڈل کلاس فیمیلی سے انہوں نے فوکس کیا سوشل چینج کے اوپر سوشل چینج نے فوکس کیا تھا اور انڈسٹری سیویلی 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 لگی تھی اور ان کا ٹوپک تھی سوشل آرڈر مارکس نے یہ دیکھ تھا کہ سوشل آرڈر ہوتی ہیں لیکن امپیری سیزم میں چیز ہوتی جو سوشل آرڈر کو مینٹین رکھتی ہے ان کے ہماری چینج بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سوشل آرڈر بھی مینٹین رہتا تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے امال درخیم نے سوشل آرڈر کی اپنے فوکس رکھا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ سوشل سٹرکٹرز کے پرانے درخیم نے کیا تا سوسائٹی کو یہ کمپلیکس سسٹم ہوتا جس میں مختلف چھوٹے پار ہوتے ہیں ہماری پوری سوسائٹی چھوٹے کمپوننٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں اکنومی اکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں لاز بھی ہوتی سائنس بھی ہوتی ہوتی یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرلیٹید ہوتی ہیں کسی افیکٹ کاری بھاری ساس کاری کام کر رہی ہوتی ساری کام کرنے کی ہماری پوری کے پوری سسائٹی میک ایک افیشن آپ اپریکشن ہوتی ان کی جو سوشیالوجی تھی ان کو ہم لغ لگ فنکشنل بھی کہتے ہیں سٹرکÇرل فنکشنل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ جو پرسپیکٹیوز ہیں نا فنکشنلیزم ہو گیا اور اس کے بعد وہ سوشل انٹریکشنیزم اور اس طریقے سے یہ ہم لوگ تین چار ہیں یہ ہم لوگ اگلے لیسنس میں جو ہم نے اس کو پڑھیں گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سائنٹیفک سوشیالوجی کی اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ سٹڈی آف سوشل فیبرز وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سوسائیٹی کے ادھر جو فیکٹس پائے جاتے ہیں نا آپ لوگ ان کو سٹڈی کریں ان کا جو میتھڈ آف انیلیسز تھا ان کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ کیسے سوشیالوجیسٹ ایگزامن کرتے ہیں آج کالکی دنیا کو scientific sociological approach انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک sociological method کے rules انہوں نے بگ لی کی تھی rules of sociological method انہوں نے publish کی تھی انہوں نے سارا کسارا انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے sociology کو study کرنے کے لئے scientific approach کو کیسے use کرنا ہے انہوں نے scientific techniques بھی بتائیں گے مختلف قسم کی sociologist جب تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ sociologist کو کیسے quantitative research کرنی چاہیے انہوں نے اس بات کی اوپر بھی research کی تھی کہ 19 سنچنے میں جورب میں society rates جو ہیں وہ کتنے ریٹس ہیں اور اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں کیوں ہیں زیادہ ریٹ اور کام ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں تو یہ انویسٹیگیئٹ کیا ہے تو انہوں نے سٹیٹسٹیکل کوریلیشنز کا کوریلیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں ان کے دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریابل فر ایکجامپل اکرم سوausoٹی کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ انیمپلائمنٹ کی وجہ سے بندوں نے سو 80 کی ہوں تو انیمپلائمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اور جو سو ساڈ check کیونکہ وہ دیپینڈ کر رہی تھی انیمپلائمنٹ کی اوپہ تو سو ساڈ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سوشل ویریابل کو ڈیفائن کرنا چاہیے پہلے میریر کرنا چاہیے تب جا کے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی social fact اس کی پیچھے main reason کیا ہے social facts کو انہوں نے ریفر کیا تھا کہ سارے جتنے بھی اک سارے کی سارے اکٹھا ایک مجموعہ اور جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں جو کہ ہماری society کو shape کر رہے ہوتے ہیں ہماری society کو structure کر رہے ہوتے ہیں ہماری society کو control کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو members ہوتے ہیں ان کے behavior کو بھی control کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے چیزیں social facts ہوتی ہیں یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کی society کو چلاتی ہے اور آپ کے members کے behaviors کو effect کر رہے ہیں وہ سارے social facts ہوتے ہیں درخیم کے مطابق جو سب پہلا اور سب سے جو important rule ہوتا ہے approach کا وہ یہ ہوتا ہے social facts کہ آپ لوگ social facts کو as an object لیں ٹھیک ہے یعنی کہ social facts کوئی ایسی چیز ہیں جس کو آپ لوگ جھٹلا نہیں سکتے society کے اندر آپ لوگ ان کو investigate بھی objectively ہی کریں بغیر کسی تاثب کی اپنی تاثبانہ سوٹ سے ہٹ کے unbiased ہو کے آپ لوگ investigate کریں social facts کو objectively quantified using a number of indicators یعنی کہ آپ لوگ quantify کریں چیزوں کو مختلف indicators لگا کے کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ والی چیز اتنی ہوئی ہے suicide ہے تو کون سے پیچھے اس کے indicators کون کون سے ہیں کون کون سے indicators ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو suicide ہے اس کی quantity زیادہ ہے کام ہے وہ انہوں نے پھر یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ صرف ایک religion کی اگر آپ لوگ example لے لیں تو بہت سارے issues ہوتے ہیں جو religion میں بھی جو ہیں نا وہ unresolved ہوتے ہیں کہ اب پوری دنیا کے اگر آپ لوگ سارے religion کو ملا کے بات کریں تو لوگوں کے اندر یہ بات بھی ہوتے کہ کوئی خدا ہے کیا خدا ہماری نمازوں کو ہماری دعاوں کو سنتا ہے کیا اس دنیا کے بعد بھی آگے کوئی زندگی ہے یہ جو سارے questions ہوتے ہیں نا آپ لوگ اس کو experiment کے تھو کوئی بھی researcher اس کو answer نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو لیکن بہت سارے جو sociologist ہیں جیسے درخین بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ religion ایک ایسی حقیقت ہے ایک objective چیز ہے society میں جس کو آپ لوگ جھٹلا نہیں سکتے ہاں یہ ہے کہ society میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہو جی جس کے تھوڑا کوئی سائن مل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ ایک fact ہے جس کو آپ لوگ نہیں جھٹلا سکتے ٹھیک ہے جیسے churches کو attend کرنا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ لوگ نہیں جھٹلا سکتے ٹھیک ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ society میں جتنے بھی facts ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو objectively لیں facts کو یہ آپ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہے پھر اس کی پر آپ لوگ research کریں نہ ہونے کہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ facts جو ہوتے ہیں fact چیز ہی ایسی ہوتی ہے ہر اس چیز کو ہم لوگ fact کہتے ہیں اس کو آپ لوگ جھٹلا نہیں سکتے ٹھیک ہے سوچولوجس نے پھر investigate کیا تھا کہ کیسے مختلف social activities جیسے voting اس کے بعد شراب پینا یا community services کا کام کرنا دوسروں کے welfare کا کام کرنا یہ کیسے affect کرتی ہیں اور یہ کیسے affect ہوئی ہیں churches کو attention یعنی کہ لوگ جو church میں زیادہ جو زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ community services کے کام کریں گے جو کام دین کی طرف ہوتے ہیں وہ شراب کی طرف ہوتی ہیں وہ establish کر دیتی ہیں social norms کو cultural expectations کو اور ہر انسان کی جو ہے وہ choices کو کہ یہ انسان کی یہ یہ choices ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے confused نہیں کر میں اس کو statistical facts کے ساتھ جو social facts ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ social facts کی جو statistics ہوتے ہیں اس وہ جو ہے establish کرتے ہیں آپ کے social norms کو for example یوں سمجھ لیں کہ social facts میں اگر دو چیزیں religion کی ٹھیک ہے ایک ہم لوگ ساتھ میں بات کر لیتے ہیں education کی ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ statistically یعنی کہ ان دونوں میں سے کس چیز نے society میں زیادہ norms establish کی ہے religion نے زیادہ establish کی ہے ہم لوگ یہ محل لیتے ہیں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ statistically یہ جو religion ایک ایسا social fact ہے جس کا زیادہ statistic ریٹ ہے کہ اس نے زیادہ social norms کو establish کیا ہے لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے یہ تو ہم نے social facts کی بات کی social facts کے statistics کی بات کی ہے ایک دوسرا term statistical facts statistical facts کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے society میں birth rate کتنی ہے divorce کی کتنی ہے girls اور boys کی کتنی proportion ہے یعنی کہ ہم لوگ quantity کی فارم بات کرتے ہیں کہ کیا چیز کتنی ہے وہ ہوتے ہیں statistical facts social facts جو ہے نا وہ statistical data سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں ان میں social facts میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی social institutions social norms ہوتی اقدار ہوتی society expectations ہوتی ہیں وہ کیسے social behavior کو چلا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ آکے بات کرتے ہیں nature of the society کی درخیم یہ کہہ جو society ہوتی پورا ایک collection ہوتی اس کے اپنی qualities ہوتی اس کے اپنے characteristics ہوتی یہ صرف لوگوں کا گروپ نہیں ہوتا اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں social relationship ہوتی ہوتی friends ہوتی community ہوتی social patterns ہوتی ہیں demographic trends ہیں کہاں لوگ کیسے رہ رہے ہیں کون کون کی occupations ہیں society اندر کچھ organizational structures ہوتے ہیں occupations کی division ہوتی ہے مختلف companies وغیرہ ہونا یا مختلف قسم کی occupations ہونا bureaucracy departments ہونا شادیاں وغیرہ کا structure الگ ہوتا ہے چرچز عبادتو کا structure الگ ہوتا ہے وہ یہ کہتے کہ اگر آپ لوگ شادی کی بات کریں صرف ایک marriage کی اگر آپ لوگ بات کریں تو کے ساتھ رہنا ہوتا ٹھیک ہے تو لوگوں کے اندر شادی یہ ایک ایسی ہے کہ یہ ایک social fact جس مختلف قسم کی varieties ہیں ٹھیک ہے economy کے جتنے آپ کے جیب میں پیسہ کو حساب سے شادی کرتے ہیں پھر آپ ریلیجن کو بھی دیکھتے ہیں کہ ریلیجیز ایکسپیکٹیشن کی مختلف نیچر یعنی society کی نیچر کے حساب سے آپ لوگ سارے اپنے facts کو دیکھتے ہیں society آپ لوگوں کی thoughts کو feelings کو اپنے behaviors کو limit کر دیتی ہے مختلف social structures کے کام کرتے ٹھیک ہے اسے بات data center sociology empirical sociology جس کو ہم لوگ کہتے ہیں social reality اس میں آپ empirical inquiry کرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مشاہدہ کر پھر کوئی result نکالتے ہیں ایک روایتی کسیم کی پریکٹس ہوتی کوئی بھی institution کبھی بھی آپ لوگ ایڈوانس میں کسیس کو پہلے assume نہیں کر سکتے روایتی بھی چیز ہوتی ہے جو روایت میں چیز چل رہی ہوتی ہے پرانے وقت سے لے جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتی ہیں تو اس چیز کو اس کام کو ٹھیک ہے کوئی بھی institution اگر آپ لینے marriage ہے آپ لوگ اس کو scientific پروسیس اگر آپ لوگ use کر آپ لوگ ایڈوانس میں کچھ آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ empirical evidences کی پہلے جو چیزیں جانتے ہوتے تو اس ہٹ کی کچھ اور جو ہے آپ لوگ کے سامنے آتی ہیں ریسرچ ہوتی suicide کے اوپر جہاں بھی یہ دیکھا گئے تے suicide rate 19 century major میں کتنے تھے یہ investigation تھی اس میں یہ تھی کیا social integration کا تعلق ہوتا ہے suicide کے ساتھ سوشل integration اگر سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ مل جل نا بلکل integrate ہو کے مل جل کے رہنا اس کا تعلق ہوتا ہے سوسائٹ کے ساتھ تو اس میں تین طرح ٹائپ سوسائٹ کی تھی سوشل integration کے معاملے میں سوسائٹ میں کہتے کہ یہ social fact ہوتا ہے ایک social problem بھی ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بلکل اپنی مرضی سے اپنے life کو surrender کا دیتا کسی وجہ سے درخیم یہ کہتے ہیں درخیم کی طرح ایک 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 تینیو تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک common social fact ہوتا ہے کہ یہ ایک symptom ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے society کے ساتھ integration کیسی تھی کام تھی زیادہ کیسی تھی independent of the process personal circumstances in which individuals commit society حال انسان کی اپنی ذاتی کچھ ایسے حالات جس کی وجہ سے انسان suicide commit کرتا ہے درخیم کی اگر آپ لوگ نے study کر نا تو آپ لوگ پہلے یہ دیکھیں کہ اس انسان کا پہلے تعلق کیسا تھا اس کا relationship کیسا تھا اس کی integration کیسا تھا society vary inversely inversely کہتے ہیں with the degree of integration یعنی انسان کی جتنی زیادہ social groups کے ساتھ ایک integration ہوگی مضبوط تعلقات ہوگی اتنا ہی اس کا society کے کام ہوگا ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ four categories ہوتی ہیں society کی ایک ہوتی altruistic society وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خودکشی کی کسیم ہوتی ہے جس میں یہ تب ہوتی ہے جب انسان زیادہ social group کے ساتھ integrate ہو جاتا ہے ضرورت سے بھی زیادہ جب social integration بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر انسان زیادہ فوکس کرتا ہے اپنے living up کے اوپر کہ یہ کمانا ہے یہ کرنا ہے اپنی family کے ساتھ اگر اگر اس کو بہت زیادہ integration ہے تو اس کو tension ہوگی کہ family کی ضروریات کو پورا کرنا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ اکیلا رہنا پسند کرتا اس کے دوسری لوگوں کے ساتھ جو connections ہوتے ہیں ویگ ہوتے ہیں انڈیویجولیزم بہت زیادہ اپریشیئیٹ کی جاتی ہے نا یہ ویسٹرن مغربی کلچر میں آج کل ٹھیک ہے انڈیویجولیزم یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دوسرے کے پھر ریلائی خود انڈیپینڈنٹ بننا ہے درخیم نے اسی بات کے اوپر سٹریس کیا تھا کہ دویویجن آف لیبر جتنی آئی سوسائیٹی میں انڈیویجولیزم کی وجہ سے انڈیویجول سپیشلائزیشن کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں انڈیویجولیزم آئی ہے تو پتہ نہیں کہ ہر انسان کی کسی ایسے کتنی ڈیزائیرز ہیں ویسے اس کے اندر کتنی خواہشات ہیں اس چیز کو نہیں بس انسان اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس کو سپیشلائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے سوسائیٹی میں سروائیویج کرنا تو میں ایڈیویجول سپیشلائزیشن کے رول کو میں اڈاپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیلف سینٹر ہو کے رہ جانا دوسروں سے دور ہو جانا یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے سوسائیڈ کی اس کے بعد دوسری میڈل کلس سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ جو ہے اگر آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی کچھ سٹینرڈ نے بات کی تھی میکنیکل سویڈیریٹی ہوتی جو پرانے وقتوں میں ترینیشنل روایتی سوسائیٹی ہوتی ان کے اندر پائی جاتی ہے یعنی وہ سارے اپس ایک مل جلکے رہتے ہیں ان کے سوشل بانڈ لوگوں کے فیملی کے آپ ایک کمیونیٹی کے اندر اگر آپ بات کریں ان کی سوشل بانڈ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں وہ ہر انسان اس وقت کیا کیا کرتے تھے کہ اپنا کام خود کیا کرتے دوسروں کی پر ڈیپینڈ نہیں کیا کرتے تھی ٹھیک ہے اس وقت اگر کوئی ایکس چینجنج ہوتا تو بارٹر ایکس چینجنج سسٹم ہوتا تھا ہر میل جل کے رہنا ٹرڈیشنل جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سنڈ دنر رکھتے ہیں جہاں پہ ساری فیمیلی ساری ساری فیمیلی ہوتی ہیں پھوپیاں چاہے چاہے تائمہ وہ سارے کٹھے ہوگئے تو ایک دنر کرتے ہیں ایک لبا اسٹیبلش کہ بہت زیادہ ڈیویجن آف لیبر ہوتی ہے اور انٹر ڈیپینڈنس ہوتی یعنی آپ دوسروں کی اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ آپ لوگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارٹر ایک سینج سیسٹم کی سیسٹم ڈیپینڈ نہیں کرتے ویسے آپ لوگوں کو کمپنی کی اگر آپ لوگ بات کریں سارے لوگوں کے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے سارے مل جل کی کام کرتے ہیں درخین کہ یہ ایک ارگانک صورتی ہوتی ہے جہاں ڈیویجن آف لیبر ہوتی ہے اب ہر کام اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتے جیس دوسروں کی پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ صورتی زیادہ تار جانوروں کے اندر دیکھنے میں ہائیر اینیمال جیسے ان میں ہوتا ہر آرگان کام کرنا ہوتا ہر آرگان کی اپنی کوالیٹیز ہوتی ہیں تو ہر آرگان کو کام کر رہی ہوتے چھوٹے 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 کسی بھی جیس اپنے فائدے کے لیے ہی یہ صورتی ہوتی ہے جیسے آج کل کی سوسائٹیز ہیں پیسے کے لیے اگر آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو کس لیے ہوگا جو پیسے چاہیئے سیلری چاہیئے اس کے لیے ہوگا جو پرائیمیری ریلیشنشپ ہوتے گہرے تعلقات ہوتے کنسائنس اس کا بہت کنٹرول ہوتا ہے پوری کمیونیٹی کی اوپر سوسائٹی کے اندر ایک ہرمنی کریئٹ ہوتی ہے جیسے آپ پاکستان کی بات کر لیں پاکستان میں پاکستان میں تو کیا اگر آپ پوری امت مسلمہ کی بات کر لیں سب کے معنی میں یہ بات ہے سارے کے مسلمان سب یہ سوچ ہوتی ہے عورتیں بھی ان کو پتا ہوتا ہم نے ناشتہ بنانا ہے ساری ساری فیملی کے لئے یا سنڈی دینر وہ میں بنانا ہے تو اب وہ کیا کریں گی ان کو پتا ہے ہماری جب سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں تو پھر وہ اس بات سے انکار نہیں کرتی اس کے پیسے ہماری سوسائٹی میں ایک کنٹرول آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری کلیکٹیو چیز میں ابزورب ہو کے رہ جاتا ہے جتنی بھی روایدی کمیونیٹیز ہیں وہاں پہ ایک دوسری کی اوپر منیمال انڈیپینڈنس ہوتی تھی ایک دوسری پر تھوڑا بہت ہی وہ ڈیپینڈ کرتے تھی پرسنل فریڈم نہیں ہوتی تھی یعنی تھوڑی بہت آزادی ہوتی تھی سارے اپنی آزادی کام ہوتی تھی لوگ ایک دوسری پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اکر تھمل جل کے رہتے ہیں ایک سوشل بلاؤگ کی اس کے اندر ایک سینس ہوتی کہ ہم نے سٹرانگ ریلیشن بنانے ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن اسے یہ ہے انسان کی جو ایبیلیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی لیمٹ ہو جاتی ہیں وہ ایسے لیمٹ ہو جاتی کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گروپ بعد آگے ملک بات کرتے ریلیجن اور سائنس کے اوپر درخیم نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک روایتی ریلیجیز سسٹم کے اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو روایتی پہلے والے جیسے ریلیجیز مذہبی سسٹم تھا وہ ڈیزول ہو گیا تھوڑا بہت موڈرن سسائٹی کی ڈیویلیمنٹ کے اندر جیسے انڈیویجیز جیسے آئی ہے نا دیویجن آف لیبر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو اس وقت اب جو انسان مذہب کی اوپر نہیں جاتے اور جیسے سائنس کے نالج میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی ہے ایکسپینشن سائنس کے سارے نالج میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ کوئی نالج کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے ریلیجن کی طرف نہیں جاتے وہ سائنس کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سائنس اور ریلیجن ہے نا یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسری کو سرف کرتی ہے کسی بھی پرپسز کے لئے جو بات آپ کو سائنس سے سمجھ نہیں آرہی آپ ریلیجن میں دیکھ جو چیز ریلیجن میں سمجھ آرہی تھوڑا بہت سائنس میں دونے آپ لوگ کو وہاں سے بھی مل جائے گی وہ یہ کہتے ہیں جو مذہب ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اخلاق کو بناتا ہے اور جو سائنس ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو انفارمیشن پروائیڈ کرتی ہے سائنس کبھی بھی مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی لیکن آپ کی زندگی کو بنا نہیں سکتی سچائی کی طرح ایگزیسٹ کرتا رہے گا جس کو آپ کبھی بھی جھوٹلا نہیں سکتے نہیں آپ اس کو اور یہ ہے کہ چینجز میں آتی رہتی ہیں وہ اس وقت جو عیسائیت سے دیکھیں وہ اپنے صحیفوں میں بھی کس طریقے سے تبدیلیاں کر دیتا ہے یا دوسرے جتنے بھی ہوتے ہیں آسمانی کے قدب جن کی ہوتے ہیں روایتی جتنے بھی مذہب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سوسائیٹی کی انٹیگریشن میں بہت سائی سوسائیٹی میں لوگ اسی وجہ سے جڑی ہو جاتے تھے کہ سارے مل کے ایک انسانوں کی ایک سٹرانگ کوہیشن ہو جو جگجہتی ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے جیسے آپ لوگ کھیں بک کلاوگز میں گرب جائیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ سمپلی یہ دیکھ لیں کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے تو وہاں پر بارڈ کریئیٹ ہو جاتا لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سائنس کا بھی یہ تھوڑا تھا یہ تھا ہمارا آج کے لیسن اس میں آپ لوگ نے کنسیپٹ کو چاہیے تھے مومن نے آپ لوگوں کو دے دی ہیں آپ آپ سے کنسیپچول لم سکیوز آگے تو آپ اس کو آسانی سے دے سکتے گی اگر سائنٹیفک سوشیالوجی سٹیڈی اور سوشل فیکٹسی بھی آپ لوگ خود بھی لگ سکتے ہیں اور باقی مجھے دعا میں یاد رکھئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی شروع کیجئے گا اللہ حافظ